بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا گیا ہے ریاستی مچینری کی طرف سے ہم اس پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں پھر جو پنڈی میں ہمارے ورکرز کے ساتھ ہوا ہم اس پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں اور بہت سے فیلڈ رپورٹرز اور بہت سے چینلز کے جنرلسٹ جو ہیں ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں اور آج میں دو اکتوبر کے احتجاج کی حوالے سے بھی بات کروں گا بات یہ ہے کہ دسور بالا دست اور موتبر ترین قانون کی جو ہے وہ قانونی بنیاد ہے ہمیں آئین یہ اجازت دیتا ہے فریڈم آف سپیچ کی فریڈم آف ایکسپریشن کی فریڈم آف مومنٹ کی یہ ساری چیزیں آئین میں ہیں اور یہ ہمارا آئینی حق ہے احتجاج کرنا اپنی رائے کا اظہار کرنا ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں مومنٹ کرنا یہ ہمیں آئین اس کا حق دیتا ہے مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے اسٹیبلشمنٹ کی قیادت میں یہ ایک بدترین وائلیشن جو ہے وہ آئین کی کی جاری ہے ایک سسٹیمیٹک طریقے سے جہاں نہ اظہار کی آزادی ہے نہ مومنٹ کی آزادی ہے بات کرنے پہ بھی پابندی لگائی جاتی ہے احتجاج کرنے پہ بھی پابندی لگائی جاتی ہے جہاں پہ این او سیز دیے جاتے ہیں اس کے بعد رستوں میں رکافٹیں پیدا کی جاتی ہیں لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے لوگوں کو ان کے گھروں سے اٹھایا جاتا ہے اور روز کی بنیاد پہ آئین کی دھجیاں جو ہے وہ بکھیری جاتی ہیں بار بار نو مئی کا ذکر کیا جاتا ہے ہم بار رہا کہہ رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے سی سی ٹی وی فوٹیج نکالی جائے اور یہ جو نو مئی والا معاملہ ہے اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے نہ بھی تک کسی جوڈیشل کمیشن کے اوپر کوئی مومنٹ ہے حکومت اور ریاست کی طرف سے نہ کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج کے پر بات ہو رہی ہے ہماری اپلیکیشنیں جو ہیں وہ عدالتوں میں بھی موجود ہیں اسی حوالے سے جوڈیشل کمیشن اور سی سی ٹی وی فوٹیج کے حوالے سے اور ہمیشہ جب بھی کوئی اعتجاج ہوتا ہے اسی نو مئی کا ریفنس بنایا جاتا ہے تو اتنی ان کو نو مئی بار بار یاد آتا ہے ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ رولہ مکعو جوڈیشل کمیشن آپ اسٹیبلش کریں اور اس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے قیادت بار بار کہہ چکی ہے کہ جو بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے اس میں وہ قوم کے سامنے آ جائیں گے اور پھر پاکستان تحریک انصاف کسی بھی انٹی سٹیٹ یا انتشاری معاملہ جو ہے اس ریفرنس سے کسی کو سپورٹ نہیں کرے گی اس میں عمران خان صاحب بڑی واضح سی بات کر چکے ہیں راول پنڈی میں پورمن اعتجاج کے خلاف فستائی ریاستی ہوچے اتکنڈے جو استعمال کیے گئے وہ آپ کے سامنے ہیں میں آپ کو ڈاکٹرز کی ریپورٹ بتانا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ اس دن ہمارے ورکرز کے ساتھ یہاں پہ کیا ہوا ہمارے جو آئی ڈی ایف کے ڈاکٹرز کی جو فورم جو ہے کے پی کے کا اس کی ریپورٹ کے مطابق ٹیر گیس انجریز جو تھیں اس میں ہم نے تقریبا ہمارے ڈاکٹرز نے دو ہزار ورکرز جو ہیں اس کو ٹریٹ کیا ہے ٹو تھاؤزن ورکرز ور ٹریٹڈ ٹیر گیس انجریز مائنر وونڈز ٹونٹی پلس انڈیویجلز جو ہیں وہ ٹریٹ کیے گئے شیلنگ اور سٹنگ گرنیڈز یہ بھی آپ کو میڈیا کے اندر آپ نے یہ دیکھے ہوں گے کہ کلیس موجود ہوں گے سٹنگ گرنیڈز جو ہیں وہ استعمال ہوئے وہ جو انجریز ہیں وہ فائی ہونڈڈ پلس ہیں اور وہ کیسز جو ہیں they are still being handled میجر انجریز وہ جو ہوسپیٹالیزیشن ہوئی جس میں وہ فور انڈیویجولز ہیں چار فراد ہیں جو ورکر ہم نے شیفٹ کیے مردان میڈیکل کمپلیکس میں وہ دو ہیں جو آج دسچارج ہوئے ہیں ورکر جو شیفٹ ہوئے لیڈی ریڈنگ ہاسپیٹل میں وہ دو ہیں اس میں ایک ڈسچارج ہوا ہے اور ایک ایک سیریس سرجری جو ہے وہ اس نے انڈرگو کی ہے اکسیجن سیچوریشن ایشیوز جو ہیں بیس سے تیس کیسز وہ بھی منیج کیے جا رہے ہیں یہ ریپورٹ ہے ہمارے ان ڈاکٹرز کی ہمارے جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں پانچ ورکر جو ہیں وہ فیزیکل ریمانڈ پہ بھیجے گئے ہیں سترہ ورکر جو ہیں وہ سیول لائن تھانے میں وہ فیزیکل ریمانڈ پہ سیٹی کے تھانے میں پچپن ورکر جو ہیں وہ ان کو فیزیکل ریمانڈ دیا گیا ہے وارسکان تھانہ میں پندرہ بندے اریسٹ ہوئے ہیں آرے وزار میں ایک ورکر اریسٹ ہوا ہے اور یہ کل ملا کے سیٹی کی ایک اور ایف آئی آر لے لیں تو ہنڈڈ پلس ورکرز ہیں جو اٹھائے گئے ہیں مگر جو ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں یہ کم از کم ہمارے پانچ سات سو ورکرز کے اوپر درج ہوئی ہیں شرمناک اور دردناک معاملہ یہ ہے کہ ایک ایٹی پلس مومر بزرگ خاتون جو ہماری ماں کے برابر ہیں ان کو دیشت گردی میں جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے ایک طرف کہا جاتا ہے کہ خاتون وزیرعالہ ہیں جو کہ بہت سنسٹیو ہیں ہر بات پہ جو ہے وہ سنسٹیویٹی جو ہے وہ دو خواتین ہے وہ ہمیں وہ جیسے ہی کوئی ایشو ہوتا ہے دو خواتین ٹی وی چینلز پہ آ جاتی ہیں اور ہمیں خواتین کا بڑا اعترام ہے اور پھر وہ وہ سنسٹیویٹی جو ہے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں مگر جب کسی کی تیراسی سال سالہ ماں اٹھا لی جاتی ہے اس وقت کسی کی سنسٹیویٹی جو ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ایک تیراسی سالہ عورت اس نے ریاست کا کیا نقصان کر لے رہا تھا اس نے پولیس کی کون سی گاڑی اڑا دینی تھی اس نے کتنے بندے اغوا کر لینے تھی وہ تیراسی سالہ عورت اگر عمران خان کو دعائیں دینے کے لیے اس کافلے کا حصہ بن گئی اور وہ بھی اس کی بھی ایک سٹوری ہے وہ بتاتی ہیں کہ وہ کس طرح وہاں پہ پہنچی عدالت میں کس طریقے سے وقتی کا نشان بناتے ہو آئیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دردناک بھی ہے اور شرمناک بھی ہے یہ کب سے ہو رہا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ماں کے ساتھ یہ سلوک ہونے لگ گیا ہم کہتے رہے ہیں کہ ماں بیٹیاں اٹھا رہے ہیں بلیک میل کرنے کے لیے اٹھا رہے ہیں آئینی ترمیم کرنے کے لیے لوگوں کی فیملیز ان کی ماں ہیں اور بیٹیاں اٹھائی گئے ہیں مگر آپ دیکھیں کہ ہاں ہم یہ تو بتاتے رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر انڈین اوکیوپائیڈ کشمیر کے اندر ایک اتنے سالہ بزرگ عورت کو پولیش نے پکڑ لیا پکڑنے والے کو بھی میں تو اس کی اکل کے اوپر حیران ہوں کہ بالکل بے شرم ہو چکے ہیں اور بے حیاء ہو چکے ہیں پکڑنے والے اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جد صاحب جن کے سامنے پیس کیا گیا میں اب ان کے بارے میں بھی کیا کہوں انہوں نے بھی ریمانٹ جو ہے وہ گرانڈ کر دیا یہ اس ملک کی جو ہمارا سوشل فیبرک ہے یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس ہیں ان ٹاؤٹس نے ہمارے اس ملک کا سوشل فیبرک ہی تباہ کر دیا ایک طرف تیراسی سالہ بڑی ماں کو اٹھا لیا جاتا ہے دوسری طرف جو ہماری ماں بہن جیلوں میں ہیں جیسے بچھرا بی بی کا میں ذکر کروں گا ان کے سر سے چادر اتار کے ان کے بالوں کی تلاشی تک لی جاتی ہے عدالت میں پیش کرنے سے پہلے یہ اس قوم میں صدھار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ جو تیراسی سالہ بڑی دیشت گرد اٹھائی ہے اس سے پوری ریاست کو خطرہ ہو گیا تھا کہ شاید شباز شریف کی حکومت چلی جائے گی شاید یہ تیراسی سالہ عورت جو ہے وہ مریم نواز کی حکومت گرہ دے گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ شرمناک اور دردناک معاملہ وہ نہیں ہو سکتا اس مزاق بنا دیا انہوں نے ہمارے قانون کا مزاق بنا دیا انہوں نے ہمارے سسٹم کا میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ میرا سوال ہے سوال آئین اور قانون کی حفاظت اور اصاف کی فرامی کا ذمہ جن ججز اور عدلیہ کے سر ہے ان سے میرا سوال ہے کہ کیا پاکستان ایک دستوری ملک ہے یا فرد واحد یا چند لوگوں کے کہ ہاتھ کھیلنے والا ملک ہے کہ آپ نے ان کو کھلی آزادی دے دی ہے کب آپ ان چیزوں کا نوٹس لیں گے کب آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے اپنے سبجیکٹس اپنے لوگوں کو ایسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے شاید فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیلی حکومت کر رہی ہے میں آپ کو وہ امیجز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بزرگوں کی کمر پہ وہ جو ربر بلٹس کے نشان ہیں وہ نشان ایسے ہی ہیں جیسے کشمیر یا اسرائیل کے لوگوں کے ہم دکھاتے ہیں لوگوں کو اور آج یہ اپنے لوگوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس چیز کو دمانا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ دبا نہیں شکتے ہیں دوسرا ریاست جمہوریہ سنوں کی پابند ہے یا غیر منتخب غیر سیاسی فارم فورٹی ساون کے جالی جو ایم این ایز ایم پی ایز کی بنیاد پر بننے والی حکومت کے حکمران ہے کیا ہم ان کے پابند ہیں ہم ان کے پابند نہیں ہیں ہم اس آئین کے پابند ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو اس آئین کی پابندی کرنی چاہیے طاقت پر یہ جو منوپلی ہے وہ کچھ چوبیس کروڑ عوام نے اسٹیبلشمنٹ کو نہیں دے دی ہے کہ آپ اس طاقت کے سر پہ جو ہے وہ اسی عوام کو سر کرنے کی کوشش کریں اور ان کے اوپر ظلم و جبر جو ہے وہ آپ کریں عمران خان کی قیادت میں حقیقی آزادی کی یہ جو تحریک ہے یہ دن بندن تمانہ ہو رہی ہے اور یہ بہت آگے تک جائے گی انہوں نے ہمارے چیف منسٹر کے ساتھ چکیا راستے روکنے کی کتنا سنسٹیو معاملہ تھا کہ وہ ہزاروں لوگوں کے ساتھ آ رہے تھے اور سٹریٹ فائر کیے گئے ہیں گولیاں برسائی گئی ہیں رابر بلٹس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں گولیاں برسائی گئی ہیں ایک ایسا صوبہ جس کے لوگ آپ کی ریاست اور طالبان کے درمیان دیوار بن کے کھڑے ہو گئے سیکڑوں قربانیاں دیں شہاتیں دیں آج آپ ان کا استقبال کرتے ہیں پنجاب کے بارڈر پہ گولیوں کے ساتھ سٹن گھنیٹ کے ساتھ رابر بلٹس کے ساتھ شیلز کے ساتھ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی ڈی ریڈ کمپینز ہونی چاہیے اور پھر چاروں صوبوں میں ہم آہنگی ہونی چاہیے اور پھر آپ فیڈریشن کو کمزور کر رہے ہیں جب آپ ایک پختون کے اوپر گولی چلائیں گے اسلام آباد میں کھڑے ہوکے آپ فیڈریشن کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں آپ فیڈریشن کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نہدے لوگوں کے اوپر جس وقت آپ گولیاں برسا رہے ہیں یہ پاکستانی ہیں یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو مرضی کر لیں آپ ان کا ظرف دیکھیں کہ چار پولیس والے ایک مقام پہ اور تین پنجاب پولیس کے اہلکار دوسرے مقام پہ ریسکیو کیے انہوں نے اس اگریسیو موب سے جس پہ پنجاب پولیس کی طرف سے گولیاں چلائی جا رہی تھی بڑی مشکل سے ریسکیو کیا ان کو لوگوں سے نکالا کیونکہ لوگ غصے میں تھے موب کا آپ کو اندازہ ہے کہ جس وقت شیلنگ ہو رہی ہو آگے سے گولیاں چل رہی ہو تو پھر انہی کے بندے اگر قابو آ جائیں تو کیا ہوتا ہے مگر آپ انہیں دیکھیں کہ جو گولیاں چلانے والے بھی تھے ان کو بھی ریسکیو کر کے ان کی فورس کے حوالے کیا گیا ہے اس کو ظرف کہتے ہیں اور اس کو پاکستانیت کہتے ہیں اس کو پاکستانیت نہیں کہتے کہ آپ اپنے ہی لوگوں کے اوپر گولیاں چلانی شروع کرتے ہیں سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کو بنگلہ دیش کی مثال یاد ہوگی لوگ انقلاب انقلاب کی بات کرتے ہیں میں صرف ابو سعید کی بات کروں گا وہ نوجوان آپ کو یاد ہے جو بنگلہ دیش میں پولیس کے سامنے ایسے ہاتھ کر کے کھڑا ہو گیا تھا اور پھر اس کو ایک فائر کیا پھر اس کو دوسرا فائر کیا اور وہ وہاں پہ شہید ہو گیا یہاں ایسا نہ ہو کہ ہر دوسرا آدمی ابو سعید ہو آپ پرہیز کریں آپ مت ایسے موقع جو ہیں وہ فراہم کریں عوام کو قوم کو جس پہ ان کا دیکھ خوف تو ختم ہو گیا پنڈی میں خوف ختم تھا ربر بلٹس آ رہی تھی نوجوان سامنے کھڑے تھے آپ نے خود بیجوال دکھائے گی شیلنگ ہو رہی تھی کوئی گھروں میں نہیں بھاگ رہا تھے کھڑے تھے برداشت کر رہے تھے عام پبلک سامنے لوگ ان کو سپورٹ کر رہی تھی اور آپ نے یہ بھی دیکھا ایک دو انٹرنیشنل چینلز نے دکھایا کہ سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ وہ سیرے جو ہیں وہ فائر کر رہے تھے سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ مجھے نہیں سمجھا رہی کہ اس کا کیا مقصد تھا بہرحال دو اکتوبر میاں والی فیصلہ باد ملتان احتجاج ہو رہا ہے اور زیادہ فورس سے ہوگا فورس سے ملاد گیا اور زیادہ جذبے سے ہوگا ولولے سے ہوگا اور زیادہ تبانائی سے ہوگا کوئی نہیں رکے گا یہ مومنٹم ہم بالکل ختم نہیں ہونے دے گے ہماری تاریخ پرامن سیاسی جدوجہد سے عبارت ہے عمران قان ظلم کا شکار ہونے کے باوجود جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں تشدد پر یقین نہیں رکھتے ہیں وہ ابھی بھی آون کا دست دیتے ہیں پرامن احتجاج ہوگا اور بہت بڑا احتجاج ہوگا ہمارے لوگ یہاں بھی پنڈی میں نہتے تھے یہاں بھی پرامن طریقے سے رزس کرتے رہے اور وہاں بھی نہتے لوگ ہوں گے پرامن لوگ ہوں گے میاں والی فیصلہ باد میں اور ملتان میں تم اپنی طاقت آزبالو وہ اپنے ایمان کی طاقت سے اپنے قائد کے حکم پر تمہیں اپنے جذبے کا ثبوت دے گے سو میں یہ تنبیہ کروں گا کہ پرامن احتجاج کو مت چھیڑا جائے پرامن سیاسی سرگرمیاں بلکل ترک نہیں کریں گے اس میں اور زیادہ شدت لائیں گے یہ بڑھیں گی سیاست پر بندوق کی جارہ داری نہ ہم نے پہلے تسلیم کی ہے نہ ہم اب تسلیم کریں گے اور نہ ہم کسی کو یہ جزت دے گے صوبے اور مرکز کی سرکاریں جو ہیں وہ اپنی شرنگیزی سے باز رہے اپنی شرارتوں سے باز رہے یہ شرارتیں جو ہیں اور سازشیں جو ہیں یہ کسی تصادم کی طرف لے جائیں گی اور اس کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے جب نہتے کے اوپر آپ بندوقیں لے کے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ ذمہ دار ہیں نہتہ آدمی ذمہ دار نہیں ہے رکافتیں پیدا نہ کریں سٹیٹ کی ذمہ داری ہے پروٹیکشن آپ پروٹیکشن دیں آپ پروٹیکشن دیں ہمیں یہ ہمارا عائنی حق ہے نہ کہ تسری ڈانگا سوٹے بندوقہ لٹر لے کے ساڑھے واسطے کھڑے ہو جاؤ بلکہ تسری ساڑھی حفاظت واسطے کھڑے ہو کسی بھی کارکن کو کسی بھی شہری کو اگر کوئی نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ دار یہ فستائی حکومت کے وزیر آزم اور پنجاب کی فستائی حکومت کی وزیر آلہ ہوں گے یہ ہم واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں ہمارے مطالبات بڑے واضح ہیں جو لوگ ہمارے ناجائز ورکر گرفتار کیے گئے ہیں انہیں فیل فور رہا کیا جائے عمران خان صاحب کے اوپر جو جالی مقدمات ہیں انہیں ختم کیا جائے ایک اور ریکویسٹ بھی ہے کوئی حیاء بھی کر لو کوئی ماما دھیان دی ماں اور بیٹیوں کی عزت کرنا بھی سیکھ لو اور ساتھ یہ گزارش بھی ہے کہ یہ جو ہمارے فیلڈ رپورٹرز ہیں ہمارے بھائی یہ ہمارے جو چینلز کے اور سوشل میڈیا کے جتنے بھی ہمارے رپورٹرز بھائی ان کے ساتھ آپ کا رویہ وہ بھی قابل مزمت ہے ہم نے اس وقت کی مزمت کی ہم ابھی بھی مزمت کرتے ہیں اے حیاشتر دیکھیں جب آپ ریاستی طاقت کے زوم میں ہوتے ہیں اس وقت پھر آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کی تجاوزات کہ آپ کس طریقے سے آپ تجاوز کر رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ راولپنڈی میں اس حکومت کی سرپرستی میں ہمارے لوگوں پہ حملہ کرنے والے نقاب پوشوں کے اوپر افعی آز درج کی جائیں اور وہ درج ہونی چاہیے پنجاب اور رفاق کے مالی وسائل سے جھوٹے بہودہ نفرت انگیز اور بے بنیاد پروپے گنڈے کے ذریعے سبائی منافرت لسانیت نسل پرستی کو ہوا دینے اور تقسیم کے بیج جو بوئے جا رہے ہیں اور اس کو جو ہوا دی جا رہی ہے اس کو ختم کیا جائے یہ آپ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں ہم پورا مند سیاسی سرگرمیہ جیسے میں نے پہلے کا کرتے رہیں گے آپ یہ اپنا جو مکروہ کھیل ہے نا سیاسی آوازوں کو دبانے کا یہ آپ ختم کر دیں تو بج یہی ہمارے مطالبات ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں میں اس بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ لوگوں کی آواز دبانے کی کوشش نہ کریں آپ کو کس بات کا ڈر ہے آپ کے بڑے بلند بانگ دعوے ہم سنتے ہیں روز ٹی وی پہ بیٹھ کے ہیں جو گیاتے ہیں جو گیاتے ہیں خوف کس بات کا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال واضح بتا دیتا ہوں کہ جب ہم نے اعتجاج کا اعلان کیا آپ نے کنٹینر لگائے ہمارا اعتجاج گرینڈ میسیو اعتجاج جو پنڈی میں تھا وہ کامیاب ہو گیا جس وقت آپ نے ٹیئر گیسنگ شروع کی ہم کامیابی کے وہ کہتے ہیں کہ کہ اس کے ٹاپ پہ پہ پہنچ گئے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اب یہ حکومت جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے جب آپ نے ہم پہ ربر پولٹس جو ہیں برسائیں تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اب آپ کی ٹانگے خوف سے کانپ رہی ہیں اور اس خوف میں اور اس الجن میں آپ کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ پاکستانی یہ مائیں بیٹیاں بہنیں بچے یہ ان گولیوں کا شکار ہو سکتے ہیں اور اس سے انتشار ہو سکتا ہے تو میں اس کامیاب اعتجاج کے بعد دوسرے اعتجاج کے حوالے سے آپ کو بتا چکا ہوں اور تنبیہ کر چکا ہوں گورنمنٹ اپنی ان بہودگیوں سے باز آئے ورنہ ہر چیز کی ذمہ دار یہ خود ہوں گے شیخ صاحب سوال یہ ہے پہلے آپ کرتے تھے جلسے جلسے کی اجازت نہیں ہوتی تھی تو پھر اعتجاج کا کلو بتاتی تھی اب پراہ راستہ پہ اعتجاج پہ آگئے ہیں اور وہ بھی ایک کی بجائے تین شہروں میں یہ شیخ بزلی ہے یا کیا کوئی پلان بزل ہے دیکھیں جی جب آپ کو این او سیز دیے جائیں اور آپ جو جگہ مانگ رہے ہوں شہروں میں اس سے اٹھا کے آپ کو اسی اسی نوے کلومیٹر دور بڑیوں میں پھینک دیا جائے تو پھر اعتجاج ہی ہوتا ہے جب این او سیز کے باوجود آپ کے رستے روکے جائیں جب این او سیز کے باوجود آپ کے بچے ڈیٹینشن آرڈرز میں پندرہ پندرہ دن کے لیے بھیجے جائیں میرے اپنے بتیجے کزنز جو ہیں وہ لاہور جلسے سے دو دن پہلے اٹھائے گئے میں نہیں بولا اس طرح ہر زلے میں ہمارے بچے اٹھائے گئے پندرہ پندرہ دن کے لیے ڈیٹینشن آرڈرز دیئے گئے ہائی کورٹ سے ہم نے کینسل کروائے جا کے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ بھی ہم وہ جلسوں اور این او سیز کی سیاست میں جائیں آپ نے این او سیز دیئے اور راستے روکے تو اسی وکھائے سارے آنے سارے کلپس موجود ہیں یہاں پہ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم این او سیز کیلئے جائیں آپ نے این او سیز دیئے اس کے بعد ہمارے بندے کے رفتار کی این او سیز دیئے اور سنجانی میں کیا وہ جو ایف آئی آر ہیں جو مزکہ خیز ایف آئی آر ہیں جو میرے میں بھی ایک ایف آئی آر ہے مطلب ہے کہ آپ گوھر صاحب کے ہاتھ میں دکھا رہے ہیں کوئی پرزا اور آپ چیف پرستر کے ہاتھ میں کلیشن کو اپ دکھا رہے ہیں مگر آپ دکھا کچھ نہیں رہے سو یہ ان ساری چیزوں نے اور پھر آپ نے جو مس کمیٹمنٹ کی تھی آٹھ شپتمبر سے جب ہم بائیس کو جلسہ لے کے گئے تھے اس کے بعد جو آپ کا رویہ تھا میرے خیال میں این او سی چن او سی والی تو that issue has been fixed اعتجاز کے لیے کسی این او کسی کی ضرورت نہیں ہوتی شیف صاحب علیوی مینڈا صاحب نے کہا کہ اگر ایک بول ہی بٹھائیں گے تو ہم دو بول ہی بٹھائیں گے ادھر بھی اپنے لوگ ہیں ادھر بھی اپنے لوگ ہیں تو بیچ کا کیا راستہ نہیں لے گا بیچ کا راستہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ تشدد کے خلاف رہی ہے بارہا نو مہین وہ جو ایک کہانی ہے جس کے لیے ہم judicial commission مانگ چکے ہیں اس سے پہلے کیا ہماری کوئی تاریخ دکھائے اس تو بات دیدی دست ہو ہم نے بہت سے ایونٹ کی آپ بتائیں آپ لوگ خود ان ایونٹس کا حیثہ ہوتے ہیں ہمارے تو ایونٹس family ایونٹس کے طور پر لیے جاتے ہیں عورتیں بچے سارے شامل ہوتے ہیں جہاں تک گولیوں کی بات ہے میں ان کی بات کا جواب دے لوں آئین آپ کو self defense کا حق دیتا ہے جس وقت ایک صوبے کے لوگ دوسرے صوبے میں آ رہے ہیں اور جس صوبے کی حمیت میں آپ کو بتا چکا ہوں جب سادہ کپڑوں میں لوگ سامنے کھڑے ہو کے straight firing کر رہے ہیں تو کیا ان کو اپنے تحافظ کا حق نہیں ہے آپ کا ہی نا آپ کو اپنے تحافظ کا حق دیتا ہے آپ یونیفارم والوں کے ساتھ تم عدالت میں نفٹیں گے تو یہ یونیفارم والوں کے ساتھ سفید کپڑوں میں جتے ہیں ہمیں گولیاں مار رہے ہیں اللہ دے بندے ہو سانو اتھے تو اپنی protection دے رائٹ دے ہو kpk کا تو کلچر ہے آپ کے ہاں بندوق اور اسلا جو ہے وہ پنجاب میں یا باقی صوبوں میں kpk کا تو کلچر ہے یہ تو ان کا ان کا زیور ہے اتھیار جو ہے تو جب آپ ایسے مجاہدوں کو جو طالبان کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے کئی جگہ دیتے ہیں امن جرگین تو اسی آپ اتھیار دیتے ہیں دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں خود اتھیار دیئے تو آپ ان کو کہتے ہیں اور ان کے قائد کو کہتے ہیں سیدھی گولیاں مارتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ self-defense اس کا right ہے we will not disown his statement or the speech but clarity کسا وہ خاتون سوال کر رہی تھی انشاءاللہ میرا تو ویسے تو ویسے تو میں آپ کو بتاؤں ویسے تو ان کا کوئی سنجیدہ یا سینئر آدمی بات کرتا تو میں ضرور جواب دیتا مگر آپ کیونکہ بات میرے وزیر اعلیٰ پہ آگئی ہے تو میرا جواب دینا بنتا ہے میں تو یہی کہوں گا کہ میری چنی دو باریوں آئے نہیں تھے میں ان کو کہہ رہا ہوں ان کو پنجابی سمجھاتی ہے یہ ان کے لئے آپ کے لئے نہیں آپ کے لئے میں اردو میں بات کرتا ہوں وہ ایک دفعہ نہیں آیا وہ سنجانی بھی آیا کل اس نے اٹک کا پل بھی کراوس کیا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ کو یاد پڑے نہ پڑے لاہور بھی پنجاب کے اندر نہیں ہے اندر ہی ہے اور جہاں پہ انہوں نے ہمیں جلسے کی جگہ دی تھی وہ میاں شباہ شریف کا ذاتی ہلکہ جاتی عمرہ بھی اسی ہلکے میں ہے تو کی توڑے کو نئی کھٹ گئے سن کم ہو گئے سن کی بڑے آسی وہ شیر کا بچہ ہے جب وہ کہتا ہے تب وہ آتا ہے وہ آیا تھا جس نے جس نے کوشش کرنی ہے کر کے دیکھ لے مجھے تو پتا لگ رہا تھا فورٹی سیون کی حکومت ہے ویسے تو میں باربر سارے میرے اپنے بھائی ہیں اور میں ان کا بڑا اترام کرتا ہوں پر میں نے نہیں سی پتا پنجابیں نہیں ہیں دی حکومتیں شیخ صاحب یہ بتائیے گا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ ہفتے کے روز ساری طرح جب اتجار کی کال دی گئی تو پاکستان تحریکن صاحب کی مرکزی قیادت میں سے کوئی بھی یہاں اسلامبہ سے اٹھ کے راہل پینڈی نہیں پہنچ سکا عمران خان کی بہنیں پہنچی ہیں علی عامزہ پہنچی ہیں عامر مغل جائے وہاں پہنچیں آپ کے یود کے نوجوان کیا وجہ ہے کہ جو مرکزی قیادت ہے آپ ہیں ہاں میں آپ میں آپ وہ وہاں پر نہیں پہنچنے یہ بڑا وزیر اللہ صاحب کو پتا تھا پہنے پتا چل گیا راستے باندھو گئے تو وہ انہوں نے وہ کیوں ارلی مارننگ نہیں نکلے یا اس کے لیے کیوں سٹریٹریجی بنا کر نہیں آئے کہ انہوں نے ہر صورت لے کر بات پہنچنے آئے اور وہاں پر کارکلام وہ آپ نے آگے کر دیا تھا دیکھیں میں آپ کو نہیں ایسی بات نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کوئی مرکزی لیڈر نہیں گیا یہ بات بالکل غلط ہے میں اس کی درست کی کر دیتا ہوں ایم این ایس تو آپ کو پتا ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے انہیں ہماری بڑی ضرورت ہے اتنی ضرورت ہے کہ یہ ایم این ایس کو پارلیمنٹ میں سے نکاپوش اغوا کر کے لے جاتے ہیں ایم این ایس کی ان کو اتنی ضرورت ہے کہ ان کو اٹھاتے ہیں چھپاتے ہیں پجاب ہاؤس میں اور پھر پوری رات بیٹھے رہتے ہیں ان کے انتظار میں پارلیمنٹ میں ایم این ایس کے لیے تو قائد کے حکم پہ پارٹی پالیشی تھی کہ کوئی ایم این ای اس فیلڈ میں نہیں جائے گا کیونکہ وہ اس احتجاج کے بہانے سے ایم این ایس کو جو ہے وہ نقصان پہنچ سکتا ہے اس لیے ہم نے فوکل پرسنز جو پلاننگ کی تھی اس احتجاج کی اس میں لیڈ پرسن ایم پی ای بنایا تھا اور ہر ایم این اے کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ اپنے حلقے کے لوگوں کو اس ایم پی ای کی قیادت میں بھیجے گا الحمدللہ ایسے ہی ہوا کیونکہ پنڈی کا بڑا کامیاب احتجاج تھا جہاں تاب آپ نے مرکزی قیادت کی بات کی یہاں سے بیرستر گوھر صاحب گئے گرفتار ہوئے شعب شاہین صاحب گئے گرفتار ہوئے یہاں سے سلمان اکرم راجہ صاحب گئے گرفتار ہوئے اور یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ کوئی ماں نہ پہنچا جہاں آپ نے یہ کہا کہ لیڈ پہنچے میرے بھائی وہ بالکل اپنے مقررہ وقت پہ وہاں سے نکلے اسی وقت ان کو نکلنا چاہیے تھا وہ اکیلے نہیں آ رہے تھے ان کے ساتھ ہزاروں گاڑیاں ہزاروں لوگ تھے ہر پانچ کلو میٹر پہ پنجاب کراس کرنے کے بعد ان کی اوپر جو ہے روڈ پہ ٹرک ٹرولر کھڑے کر کے ان کے ٹائر جو ہیں وہ بوسٹ کر دئیے گئے تھے وہاں پہ آ کے وہ سٹک ہو گئے اور گاڑیوں سے نکل کے کئی کلو میٹر تک وزیر اعلیٰ کو پیدل چلنا پڑا کیونکہ ہمارا یہ احتجاج انڈر دی انسٹرکشنز جو بھی تھی قیادت کی وہ دو بجے سے ٹلڈ ڈاک تھا جیسے ہی اندھیرہ شروع ہوا اندھیرہ گھنٹا ڈیٹھ گھنٹا آگے بڑھ گیا اس کے بعد پنڈی اور یہاں قیادت کا یہ فیصلہ تھا لائٹیں بند کر دی گئی ہیں یہ کوئی پنڈی کو فتح نہیں کرنے جا رہے تھے یہ کوئی دھرنا دینے نہیں جا رہے تھے احتجاج تھا بہترین کامیاب ریکارڈ ہوا ایڈ آف دی سٹوری اور مجھے بڑا افسوس ہے اور بڑی مزمت ہے کہ ہمارے بھائی حیدر شرازی کے ساتھ جو پولیس کا رویہ تھا ہم نے اس کی مزمت بھی کی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی میڈیا کا کوئی نمائندہ جو ہے یہ بشرمی نہیں جی ہونی چاہیے حکومت کا کہنا ہے کہ انہوں نے پلان بھی تیار کر لیا ہے اب انہوں نے مولانا بطول احمان کی مزورت نہیں ہے آئینی تنمیم کے حوالے پیاری نظامل ہے اور اس کے تحت والی تنمیم لے آئے گے اس پر آپ کی کیا سٹیٹیجی ہوگی سٹیٹیجی تو میرے بھائی میں آپ سے یہاں نہیں ڈسکاس کروں گا میں انہوں نے یہی کہوں گا کہ اگر اتنا ہی کچھ ہو گیا تو پھر کر لینا سیاسی رکھ گیا ہے تو ہم نے تو کسی کو کوئی نہیں رکھا ہوں آخری سوال کر لیتے ہیں آپ نے دو تین شہروں میں اتجار کا اعلان چاہت کے لاہور کی وزیرِ اللہ صرف لاہور کی کہہ سکتا ہوں اور اگر پجار کی بھی آپ مانتے ہیں وہ بھی کہہ رہی ہیں نہیں نہیں ہم تو 47 والوں کو مانتے ہی نہیں ہیں سیاسی لوگوں کو جو ہے نا وہ اجازت دے جا سکتی ہے لیکن تہشت گردی تنظیم کو اس کو کوئی اجازت نہیں دے وزیرِ آدم نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کو میں امر کا گہوارہ بنانا چاہتا ہوں لیکن یہ جو ہے نا سیاسی پارٹی بات کے آئی تو ہم ان کو بلکم پر اچھا ہم سیاسی پارٹی نہیں ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں تو یہ احمد خان بچر اپوزیشن لیڈر جو آپ نے ہمارا ایکسیپٹ کیا ہے ادھر جو پنجاب میں آپ نے ہماری پارٹی کو اپوزیشن کے کورٹے میں سٹینڈنگ کمیٹیز دیں ہیں ادھر جو آپ بیٹھ کے روز مذاکرات کا رونا دھونا کر رہے ہیں ٹی وی کے اوپر ادھر مطلب ہے کہ پھر تُسا ادھر سے گردہ کمیٹییاں دے کے بیٹھے ہوتے ہوں اپنے یہ گفتگو بچگانہ گفتگو ہے آپ ہمارا حوصلہ دیکھیں کہ ہم نے جالی فارم فورٹی سیون والوں کو صرف اس نظام کو چلنے کی خاطر ہم نے ان کو ایکسیپٹ کیا ہے یہ مذاک جو ہے نہیں چلے گا ہاں دہشتگرد اگر یہاں آتے نا تو آپ کو پتا چلتا کہ کل آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے یہ نہتے لوگ تھے عورتیں بچے نوجوان پور امن شہری پاکستانی پاکستانیوں سے نفرت انگیز رویہ اس جالی حکومت کو ختم کرنا پڑے گا نہیں تو بہت سے ابو سعیدی ہر گلی میں پیدا ہو جائیں گے اور آپ کا آخری سوال سر کر لیں یہ ہم آپ کو نہیں بتائیں گے اس کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا اچھا سر کیونکہ اب ایک سیاسی تجوان آئے سیاسی بات تم کہیں زیادہ جواب سمجھ کیونکہ کوئی سیاسی سٹیٹیجی بنائی ہے مذاکرات کے حوالے سے آپ نے جب سے آپ آئے ہیں کس سے مذاکرات کس سے مذاکرات چوروں کے ساتھ ہم مذاکرات پہلے ہی آپ کو بتا چکے کہ نہیں ہوگا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی انگیجمنٹ تھی تو وہ پالیسی جو ہے بیان ہو چکی ہے دو دن پہلے کہ دے بل بی نو انگیجمنٹ نو مذاکرات ہم سب سے زیادہ ہیں ہم کروڑوں میں ہیں ہمارا حق ہے کہ ہم اس عوام کی نبائنگی کریں ہم کسی چور کے ساتھ نہیں رہے Thank you